متحدہ عرب عمارات ٹرافک قوانین کی کن کن خلاف برجیوں پر بلیک پوائنٹ ملتے ہیں اور انہیں کیسے کم یا ماف کروایا جا سکتا ہے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے متحدہ عرب عمارات کی تمام عمارات میں ٹرافک پولیس اتھارٹی کی جانب سے مینج کی چاہتی ہے ٹرافک قوانین کی خلاف برجی کی صورت میں خلاف برجی کی سنگینی کو مدد نظر رکھتے ہوئے پولیس کی جانب سے خلاف برجی کرنے والوں کا جرمانہ بلیک پوائنٹ یا گاڑی ضبط کرنے جیسی سجائیں دی جاتی ہیں بلیک پوائنٹ کیا ہیں آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں حد رکھتار سے زیادہ تیج گاڑی چلانے پر یا غلط جگہ پر کار پار کرنے کی صورت میں جرمانہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سنگین خلاف برجی صورت میں بلیک پوائنٹ دی جاتے ہیں بلیک پوائنٹ ڈرائیوروں کے لیسنس پر دی جاتا ہے اور یہ پوائنٹ گاڑی کے ریشٹیشن سے منسلک نہیں ہوتا ٹرافک قوانین کی خلاف برجی کرنے والے ڈرائیوروں کو چار سے لے کر زیادہ سے زیادہ چوبیس پوائنٹ کے درمیان پوائنٹ دی جا سکتے ہیں اگر چوبیس پوائنٹ ہو جانے کے بعد کوئی ڈرائیور قانون کی خلاف برجی کرتا ہے تو اس کے کیس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا جس کے نتیجے میں لائسنس جبت یا محتل ہو سکتا ہے پبلک پوائنٹ کب تک رہتے ہیں اور کیسے ختم کروائے جا سکتے ہیں عام طور پر ڈرائیوروں کے لائسنس پر بلیک پوائنٹ ایک سال کی متک کے لیے رہتا ہے اور ایک سال کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے ٹرافک قوانین کی کن خلاف برجیوں پر چوبیس بلیک پوائنٹ دیا جاتا ہے دماغ پر اثر ڈالنے والے کسی بھی قسم کے نسے کی حالت میں ڈرائیورنگ کرنے کی صورت میں چوبیس بلیک پوائنٹ دیا جاتے ہیں گہر قانونی طور پر مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی صورت میں چوبیس بلیک پوائنٹ دیا جاتے ہیں بغیر اجازت کے جلد آگ پکڑ لینے والی خطرناک مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی صورت میں بھی چوبیس پوائنٹ دیا جاتے ہیں تیز بلیک پوائنٹ قوانین کن کن خلاف برجیوں پر دیا جاتے ہیں ایسی خطرناک طریقے سے گاڑی چلانے کی صورت میں ڈرائیوروں کی اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے تو تیز پوائنٹ دیا جاتے ہیں اس طریقے سے ڈرائیونگ کرنے کی صورت میں جس سے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان کا خطرہ ہو تیز پوائنٹ دیا جاتے ہیں سراب کے نسے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے کی صورت میں تیز بلیک پوائنٹ دیا جاتے ہیں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی چلانے کی صورت میں تیز بلیک پوائنٹ دیا جاتے ہیں دوسروں کی موت کا سبب بننے کی صورت میں تیز بلیک پوائنٹ دیا جاتے ہیں سنگین حادثات کا سبب بننے کی صورت میں تیز بلیک پوائنٹ دیے جاتے ہیں تیز سے کم بلیک پوائنٹ کن خلاف برجوں کی صورت میں ملتے ہیں کسی بڑی گاڑی کے ٹریفک پولس اہلکار کے پاس سے فرار ہو جانے کی صورت میں سولہ بلیک پوائنٹ ملتے ہیں کسی بڑی گاڑی کے ٹریور معمولی حادثے کا سبب بننے کے بعد وہاں سے رکھنے کے بجائے فرار ہو جانے کی صورت میں بھی سولہ پوائنٹ ملیں گے بڑی گاڑی کی جانب سے لینز سے مطالق قوانین کی خلاف برجی کی صورت میں بارہ بلیک پوائنٹ ملیں گے ایسی گاڑی چلانی کی صورت میں جس سے بہت زیادہ سور پیدا ہو اس صورت میں بارہ بلیک پوائنٹ ملتے ہیں کسی دوسری لائسنس پر گاڑی چلانی کی صورت میں بارہ بلیک پوائنٹ ملتے ہیں چھوٹی گاڑیوں کی جانب سے سگنل توڑنے کی صورت میں بارہ بلیک پوائنٹ ملیں گے موٹر بائک کے سگنل توڑنے کی صورت میں 12 پوائنٹ ملیں گے 80 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر کی حد رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلانے کی صورت میں 12 پوائنٹ ملتے ہیں ٹریفک پولیس اہل کار سے فرار ہونے کی صورت میں 12 پوائنٹ ملیں گے انجن یا چیچس میں بغیر اجازت کے رد و بدل کرنے کی صورت میں 12 پوائنٹ ملتے ہیں اسکول بس کے سٹاف سائن کے چلنے کے بعد نہ رکھنے کی صورت میں دس پوائنٹ ملتے ہیں ممنوع مقام سے سڑک پر چڑھنے کی صورت میں آٹھ پوائنٹ ملتے ہیں معمولی حادثے کا سبب بننے کے بعد چھوٹی گاڑی جائے حادثے سے خرار ہو جانے کی صورت میں آٹھ پوائنٹ ملیں گے بڑی گاڑی کو ایسے بھرنا جس سے دوسروں کے لئے خطرہ پیدا ہو اور سڑک کو نقصان ہو اس صورت میں چھے بلک پوائنٹ ملیں گے حفاظتی میارات کو پورا نہ کرنے والی اور گندگی پھیلانے والی بڑی گاڑی چلانے کی صورت میں چھے پوائنٹ ملیں گے ساٹھ کلومیٹر کی حد درفتار پار کرنے کی صورت میں اور غلط سائٹ سے اوورٹیک کرنے کی صورت میں بھی چھے پوائنٹ ملیں گے سرکاری کانوائے پبلک سروز اور امرجنسی کی گاڑیوں کو راستہ نہ دینے کی صورت میں چھے پوائنٹ ملیں گے آگ بجانے والے پانی کے پمپ کے سامنے گاڑی پارک کرنے کی صورت میں یا مخصوص افراد کے لیے مخصوص پارکنگ کی جگہ پر گاڑی پارک کرنے کی صورت میں چھے پوائنٹ ملیں گے پیدل چلنے والوں کے لیے بنی کراسنگ پر انہیں راستہ نہ دینے کی صورت میں چھے پوائنٹ ملیں گے بغیر کسی وجہ سے سڑک پر گاڑی روکنے کی صورت میں چھے پوائنٹ ملیں گے ڈرائیونگ کے دوران گاڑی سے گند بار پھینکنے کی صورت میں چھے پوائنٹ ملیں گے گاڑی کی لائٹیں کمجور ہونے کی صورت میں چھے پوائنٹ ملیں گے اسکول بس کے ڈرائیوروں کی جانب سے اسٹاپ سائن نہ چلانے اور ٹریفک قوانین کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں چھے پوائنٹ ملتے ہیں ٹریفک قوانین کی ایسی خلاف ورجیاں جن پر چار بلیک پوائنٹ ملتے ہیں بڑی گاڑیوں کے لیے ممنوع جگہ پر گاڑی داخل کرنے کی صورت میں چار پوائنٹ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے قوانین کو نہ ماننے کی صورت میں چار پوائنٹ ٹریفک کے مخالف سمت سے گاڑی چلانے کی صورت میں چار پوائنٹ انسورنس کے بغیر گاڑی چلانے کی صورت میں چار پوائنٹ بغیر لیسنس والی گاڑی چلانے کی صورت میں چار پوائنٹ گہر ملکی لیسنس پر گاڑی چلانے کی صورت میں بھی چار پوائنٹ ختم ہو چکے لیسنس کے ساتھ گاڑی چلانے کی صورت میں پانچ چار پوائنٹ ختم ہو چکے ریسٹیشن والی گاڑی چلانے کی صورت میں چار پوائنٹ مقصود حد سے کم رفتار گاڑی چلانے کی صورت میں چار پوائنٹ چانک گاڑی کی سمت تبدیل کردینی کی صورت میں چار پوائنٹ خطرناک طریقے سے پیچھے کی طرف گاڑی چلانے کی صورت میں چار پوائنٹ موبائل فون استعمال کرنے کی صورت میں چار پوائنٹ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی صورت میں اور پولیس اہلکار کی ہدایت کو نہ ماننے کی صورت میں چار پوائنٹ مظافروں کی جانب سے سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی صورت میں چار پوائنٹ گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ نہ رکھنے کی صورت میں چار پوائنٹ کسی بھی گہر تجوید صدہ کام کے لیے گاڑی کا استعمال کرنے کی صورت میں چار پوائنٹ مسافروں کو لانے لے جانے کے لیے ایسی گاڑی استعمال کرنا جس کے پاس اس کام کا لائسنس نہ ہو چار پوائنٹ مسافروں کی گاڑی کی جانب سے حدیر افتار کراس کرنے کی صورت میں چار پوائنٹ موٹر سائیکل سوار کی جانب سے ہیلمیٹ نہ پہننے کی صورت میں چار پوائنٹ ختم ہو چکے ٹائر استعمال کرنے کی صورت میں چار پوائنٹ اجازت کے بغیر موٹر کڈ میں سامل ہونے کی صورت میں چار پوائنٹ ٹرالے کے پیچھے کی یا اطراف کی لائٹوں کے کمجور ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں چار پوائنٹ ممنوع مقامات سے موڑ کاٹنے یا غلط طریقے سے موڑ کاٹنے کی صورت میں چار پوائنٹ چھوٹی گاڑی کو ایسے بھرنے کی صورت میں جس سے دوسروں کے لیے خطرہ پیدا ہو چار پوائنٹ دند میں بغیر لائٹ جلائے گاڑی چلانے کی صورت میں چار پوائنٹ کار کا ہارن یا میوزک سسٹم ایسا چلانے کی صورت میں جس سے دوسرے تنگ ہو چار پوائنٹ دو بلیک پوائنٹ کن خلاف برجوں پر ملتے ہیں اشاروں کے کمجور ہونے کی صورت میں دو بلیک پوائنٹ گاڑی کی پچھلی لائٹیں کمجور ہونے کی صورت میں دو بلیک پوائنٹ بلیک پوائنٹ کم یا معاپ کرانے کا طریقہ کار کیا ہے ہر عمارات میں پولیس اکام کی جانب سے ایسے پروگرام کا اعلان کیا جاتا ہے جس میں محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ترویب دی جاتی ہے اور جس کا اجافی فائدہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے تحت آپ اپنے بلیک پوائنٹ کو کم کروا سکتے ہیں لیسنس سے بلیک پوائنٹ کم کروانے کے لیے اس کے علاوہ آپ اپنی عمارات کی پولیس کی جانب سے توسیق کردہ ڈرائیونگ کورس کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جی کچھ ڈرائیونگ ٹپس آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کرنا اور شیئر کر دینا ایسی کچھ گلپ کی اور ٹپس لے کے پھر آج رہتا ہوں گے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ